السلام علیکم مناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سپریم کورٹ میں ایک قاضی فائزی صاحب بلکل تنہ تنہا کھڑا ہے چند دن پہلے جب سماعت شروع ہوئی تو ایسا لگتا تھا کہ کچھ ججز قاضی صاحب کے ساتھ ہیں اور کچھ ججز انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں پھر سیچویشن بدلی کبھی لگا کہ قاضی صاحب کے ساتھ چار ججز ہیں کبھی لگا پانچ ججز ہیں کبھی ان کی تعداد بڑھنے لگی کبھی یوں لگا کہ جسیز مذر اور جسیز مندوخیل قاضی صاحب کے ساتھ ہیں کبھی یہ لگا کہ نہیں وہ ففٹی ففٹی ہیں کسی طرح بھی جا سکتے ہیں اسی طرح سے جسیز یای آفریدی کے حوالے سے بھی مختلف صحافیوں نے یہ کہا کہ جسیز یای آفریدی منصور علی شاہ اور منیب اختر کے ساتھ جائیں گے یا قاضی فائزی صاحب کے ساتھ جائیں گے یہ ساری باتیں ہوتی رہی سیچویشن بدلتی رہی بیچ میں پھر کل خبریں بھی آئیں کہ جسیز کو اپروچ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے خفیہ ایجنسیاں جسیز کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کر رہی ہیں لیکن آج صورتحال مکمل بدل گئی ہے آج یوں لگا کہ کوئی جج بھی قاضی کے ساتھ نہیں کھڑا اور جو قاضی کے ساتھ جسیز کھڑے تھے وہ بھی باغی ہو چکے ہیں اور قاضی صاحب تنہ تنہا کھڑے ہیں اور قاضی صاحب کے پلے کچھ نہیں رہا یعنی نظام بھی گیا اور قاضی صاحب کی ایکسٹینشن بھی وڑ گئی اور آج کیس کا پانسہ پوری طرح سے پلٹ گیا کیس ون سائیڈیڈ ہو گیا پہلے تو یہ تھا کہ پی ٹی آئی کو سیٹیں ملنی چاہیے پی ٹی آئی کو آزاد جماعت کیوں ڈیکلیئر کیا گیا جو سب سے بڑا سوال آج بھی تھا آج بھی جسیز ستر من اللہ کا یہی نکتہ تھا کہ اتنا بڑا بلنڈر الیکشن کمیشن نے کیوں کار دیا یہ ہے بنیادی سوال اس پر بات ہونی چاہیے لیکن آج پھر سیچویشن ایسی پلٹی کہ وہ ساری کی ساری صورتحال سنی تحاد کونسل کے حق میں چلی گئی کچھ ریمارکس ہیں جس سے آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ وہ ججیز جو بظاہر قاضی کے ساتھ تھے وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے اور سنی تحاد کونسل کے حق میں گیم ہی پلٹ گئی سب سے پہلے آئے اٹانی جنرل انہوں نے شروع میں بتایا کہ دوہزار اٹھارہ میں یہ ہوا ایسے سیٹیں دیں اور دوہزار چوبیس میں یہ صورتحال تھی ازاد امیدواروں کو انکلیوڈ کرنا ہے اسکلیوڈ کرنا ہے یہ ساری باتیں ہوتی رہیں بازی جہاں سے پلٹی جسیس منصور علی شاہ بولے کہ الیکشن کمیشن نے سنی تحاد کونسل کو پارلیمانی جماعت قرار دے دیا ہے اس کا نوٹیفکیشن ہو چکا ہے اٹھارنی جنرل نے کہا کہ مجھے تو پتا ہی نہیں یہ نوٹیفکیشن کا اب ہوا حالانکہ یہ نوٹیفکیشن تقریبا پچھلے ڈیڑھ دو مہینوں سے ہو چکا ہے انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا اب انہوں نے کہا کہ یہ ہے وہ نوٹیفکیشن جو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ لیں کہ نوٹیفکیشن ہو چکا ہے الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق سنی تحاد صرف پولیٹیکل جماعت نہیں بلکہ پارلیمنٹ کی جماعت ہے اب یہ وہ نکتہ تھا کہ جس پر قاضی صاحب کی بھی ہوایاں اڑ گئیں اور اٹارنی جنرل کی بھی اب سوائے اس کے کہ اٹارنی جنرل اس کو کہتے کہ الیگل یا جالی نوٹیفکیشن ہے یا ایسا کوئی نوٹیفکیشن ہوا ہی نہیں ہے یا ہو ہی نہیں سکتا یعنی انہوں نے نفی کرنی ہی تھی لیکن قاضی صاحب دو ہاتھ آگے چلے گئے قاضی صاحب نے کہا اگر یہ نوٹیفکیشن ہے تو یہ نوٹیفکیشن غیر آئینی غیر قانونی ہے یعنی سارے ججز نے سر پکڑ لیے قاضی کہہ رہا ہے الیکشن کمیشن کا نوٹیفکیشن جس کے اندر سنی اتحاد کانسل کو پارلیمنٹ جماعت ڈیکلیئر کیا گیا ہے وہ نوٹیفکیشن پارلیمنٹ آف سیکرٹریٹ کو بھیجوایا گیا ہے جس کی بیس پر اگلے سارے پروسیس ہوئے ہیں تو یہ پھر سب کچھ غیر آئینی ہوگا یعنی لوگوں نے سر پکڑ لیے یہ نکتہ الیکشن کمیشن کا وکیل بیان کرتا یا وہ اس کا دفاع کرتا قاضی نے یہ کہہ دیا کہ غیر قانونی ہے لیکن پھر سنی اتحاد کانسل کے وکیل فیصل صدیقی روز ٹرم پر آئے انہوں نے کہا مائی لارٹ صرف یہی نوٹیفکیشن نہیں ہوا کہ سنی اتحاد کانسل پارلیمنٹ جماعت ہے بلکہ زرتاج گل کا پارلیمنی لیڈر کا نوٹیفکیشن ہو چکا ہے یعنی زرتاج گل سنی اتحاد کی جانب سے پارلیمنی لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں اب بتائیں انہوں نے یہ نوٹیفکیشن بھی سامنے رکھ دیا اس کے بعد جس سے منیب اختر نے پھر لمبے چوڑے ریمارس دیا تقریباً کوئی چار پانچ منٹ کے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے سنگین غلطیاں کیا ہیں الیکشن کمیشن نے اپنی مرضی سے غلط آئین کی تشریح کی ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی غلط تشریح کی ہے یہ ہماری ذمہ داری نہیں کہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کی سنگین غلطیوں کو کور کرے یعنی کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ان غلطیوں کو درست کریں یہ وہ نکتہ ہے جو پہلے دن سے جس ستر من اللہ اٹھا رہے ہیں کیونکہ قاضی صاحب کے اندر بڑا کیڑا ہے آئین آئین کی بات کرتے ہیں آج صدیق جان کا ایک ٹویٹ میرے سامنے آیا انہوں نے کہا کہ جس طرح سے یہ طالبان ہیں جو شر پسند اناثر ہیں قرآن کریم کی آیات کی غلط تشریح کر کے کہتے ہیں کہ گلے کاٹنا جائز ہے دھماکے کرنا جائز ہے اسی طرح قاضی صاحب بھی چاہتے ہیں کہ آئین کی غلط تشریح کر کے سیٹوں والا معاملہ نبٹا لیا جائے یعنی قرآن کی آیات ہیں ایک تشریح کوئی شر پسند کرتا ہے ایک تشریح کوئی اللہ کا ولی کرتا ہے یعنی دونوں ہی قرآن کریم کی آیات ہیں لیکن اپنی اپنی تشریح ہے تو اس طرح قاضی یہ چاہتے ہیں کہ اس سے اپنا فائدہ اٹھایا جائے پھر سب سے بڑا نکتہ جس سے یایہ افریدی نے اٹھایا جس نے سب کو کلین بولڈ کر دیا انہوں نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل زیمنی انتخابات جیت کر آرٹیکل 63 دو کے تحت پارلیمانی پارٹی بن چکی ہے اس کا نوٹیفکیشن بھی ہو چکا زرتاج گل کا نوٹیفکیشن ہو چکا سنی اتحاد اگر آپ کہتے ہیں کہ سارے آزاد جماعت کے اندر شامل ہیں خود جماعت نے کوئی سیٹ نہیں جیتی تو زیمنی الیکشن جیت کر سنی اتحاد پارلیمانی جماعت بھی بن چکی ہے یعنی سنی اتحاد کی اپنی سیٹیں بھی بن چکی ہیں صرف یہ نہیں کہ آزاد اس جماعت میں داخل ہوئے لہٰذا اب سنی اتحاد کی گیم بن گئی اچھا پھر جسس محمد علی مزر یہ وہی جا جائیں جو بلہ لینے والے فیصلے میں قاضی کے ساتھ بیٹھے تھے جیسے ہی وہ بولنے لگے تو قاضی صاحب کہنے لگے سنو محمد علی مزر کی بھی سن لو آج انہوں نے بھی قاضی کی مخالفت کر دی اٹارنی جنرل کی بھی جسس محمد علی مزر نے اٹارنی جنرل کے سارے پوائنٹ کو ہی اڑا کر رہ دیا کہا کہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ آزاد امیدواروں کو ایکسکلیل کر کے مخصوص نشیستیں سیاسی جماعتوں میں تقسیم کر دی جائیں اس کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے جسس محمد علی مزر نے کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آزاد امیدواروں کو نکال دیں اور مخصوص سٹیں جو جماعتیں جیتی ہوئی ہیں ان کو دی جائیں انہوں نے کہا کہ اس کی تو آئین کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے تو جسس محمد علی مزر نے بھی یہاں قاضی صاحب کو اڑا دیا جسس حطر من اللہ اور جسس منصور علی شاہ میدان میں آئے انہوں نے کہا کہ ایک چیز کلیر ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کر کے آئین کی خلاف ورزی کی گئی جسس حطر من اللہ نے کہا کہ میرے سوال کا آپ جواب نہیں دے رہے میں ہر روز آپ سے پوچھتا ہوں سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کر کے کیوں آئین کی خلاف ورزی کی گئی یہ قومی الیکشن کا معاملہ ہے لاکھوں لوگوں نے ووٹ دیا ہے ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے یعنی جسس منصور علی شاہ نے بھی اس جملے کی توسیق کی انہوں نے کہا کہ یہ قومی الیکشن کا مسئلہ ہے کیونکہ قاضی صاحب آئین آئین کر رہے تھے قاضی صاحب کہہ رہے تھے یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے یہ کیا ڈراما لگا ہوا ہے ہم غلط طرف جا رہے ہیں اس کو تصنیم نہیں کرتا مگر اس پر جسس منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ قومی الیکشن کا مسئلہ ہے یہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے یہ ماز ایکسٹینشن کا مسئلہ نہیں ہے لاکھوں لوگوں نے ووٹ دیا ہے ہم آنکھیں کیسے بند کر سکتے ہیں کیا عدالت آئین کی سنگین خلابرزی کی توسیق کر دے یعنی الیکشن کمیشن نے جو غلط فیصلہ کیا ہے آئین توڑا ہے کیا ہم اس کو صحیح ڈکلئر کر دیں کیا کمرے میں موجود ہاتھی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے یعنی اتنا بڑا مسئلہ ہے الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کیا ہے کیا ہم اس کو نظر انداز کر کے فیصلہ دیں ایک آئینی دارے نے غیر آئینی تشریح کیا اور سپریم کورٹ توسیق کر دے تو جسیتر منالا نے کہا کہ ایک آئینی دارے نے غیر آئینی کام کیا ہے اتنی بڑی چول ماری ہے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ایسا نہیں ہو سکتا سیاسی جماعتوں نے اتنی سیٹیں حاصل نہیں کی لیکن انہیں مخصوص نشیستیں زیادہ مل گئیں یہ کیسے دی گئیں مطلب جتنی سیٹیں ان کی ہیں اسے ڈبل ٹرپل انہیں مل گئیں یہ جسیت سید حسن عزر رسوی نے ریمارکس دی اب ان کے بارے میں بھی رائے تھی کہ یہ قاضی گروپ کے ہیں قاضی کے ساتھ کھڑے ہیں آج انہوں نے بھی قاضی کا بیڑا غرق کر دیا تو انہوں نے کہا کہ جس کا جو حق ہے وہ ملنا چاہیے یہاں ڈبل ٹرپل سیٹیں دی جا رہی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ قاضی تنہا کھڑا ہے قاضی کے ساتھ قاضی کے ساتھی ججز بھی باغی ہو چکے جو خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں لگتا ہے انہوں نے کام نہیں دکھایا ہم ایک طرف سے کیس کو کیوں دیکھ رہے ہیں سنی اتحاد کانسل تک کیوں یہ معاملہ پہنچا کیوں ہوں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو ازاد قرار دے دیا ان سب چوراسی امیدواروں کو ووٹ پی ٹی آئی کی وجہ سے پڑا اگر ہم پوری تصویر نہ دیکھیں آنکھیں بند کرنا شروع کریں تو مکمل انصاف کو کہاں لے کر جانا ہے کیونکہ اٹارنی جنرل اور قاضی نے تو مکمل انصاف کی مخالفت کر دی انہوں نے کہا کہ یہ مکمل انصاف کیا ہوتا ہے ہم نے آئین کے مطابق چلنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو اٹارنی جنرل نے مخالفت کی مکمل انصاف کی کہ سپریم کورٹ آئین کے آرٹیکل ایک سو ستاسی کے تحت مکمل انصاف کرے اس پر سب سے اہم فیصلہ آپ کہہ سکتے ہیں جو جیسے منصور علی شاہ نے دیا انہوں نے کہا کہ ایک طرف ہم کیوں دیکھیں سنی اتحاد کانسل تک بات ہی کیوں پہنچی کیوں وہ سنی اتحاد کانسل میں گئے وہ تو پی ٹی آئی کے لوگ تھے انہوں نے کہا کیونکہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو غلط ازاد قرار دیا ان چوراسی امیدواروں کو ووٹ سنی اتحاد کا نہیں پڑا پی ٹی آئی کا پڑا ہے اگر ہم پوری تصویر نہ دیکھیں آنکھیں بند کرنا شروع کر دیں تو مکمل انصاف کہاں ہوگا ہم ایک طرف سے کیس کو کیوں دیکھ رہے ہیں پھر جیسے منیب اختر نے بڑے اہم سوالات اٹھائے انہوں نے کہا کہ پارلیمانی نظام کی بنیاد سیاسی جماعتوں پر ہے سوال یہ ہے ازاد امیدواروں کی اتنی بڑی تعداد کہاں سے آئی یعنی جو منصور علی شاہ نے سوال اٹھایا کہ یہ لوگ کہاں سے آگئے اور یہاں تک بات کیسے پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی تعداد کہاں سے آئی کیا لوگوں نے خود اپنے آپ کو بطور ازاد امیدوار چنا کیا الیکشن کمیشن نے خود ان لوگوں کو ازاد قرار نہیں دیا کیا لوگوں نے ازاد کے طور پر ووٹ دیا کیا الیکشن کمیشن نے انہیں ازاد قرار دیا جب ایسا ہوا تو کیا عدالت کی یہ غلطی درست نہیں کرنی چاہیے کیا عدالت کو یہ فیصلہ نہیں دینا چاہیے کہ ایسا ہوا ہی کیوں اس لئے میں نے کہا کہ آج ایک قسم کا فیصلہ ہو چکا ہے کیا وہ قانونی آپشن نہیں اپنانا چاہیے جو اس غلطی کا ازالہ کرے یہ جس میں منیب نے کہا پھر جس میں مندوخیل کی باری آئی انہوں نے کہا کہ فارسی کا مکولہ ہے حصہ بقدر جسہ یعنی جس کا جتنا شیئر ہے اسے اتنا ملنا چاہیے جس کا حصہ بنتا ہے اس سے زیادہ کیسے دیا جا سکتا ہے جو بات آپ کر رہے ہیں کہ آزاد امیدواروں کو نکال کر مخصوص نشیستیں دیگر سیاسی جماعتوں کو تقسیم کر دی جائیں اس کی آئین میں گنجائش نہیں ہے جیسے محمد علی مظر اور آخر میں حسنات ملک کا ایک ٹویٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ پورے نظام کی گارنٹی قاضی فائزی سا ہے یعنی قاضی فائزی سا اس وقت پورے نظام کو بچا سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بچا سکتے ہیں پارلیمنٹ کو صدر کو اس جالی حکومت کو بچا سکتے ہیں تو یہ قاضی پر سارے کا سارا جوا لگا ہوا ہے جو شواہد میں نے اس وی لاغ میں آپ کے سامنے رکھے ہیں اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ قاضی صاحب یہ جوا ہار چکے ہیں اور جو ساتھی ججز بظاہر قاضی صاحب کے ساتھ کھڑے تھے وہ بھی باغی ہو چکے ہیں اور قاضی لٹ چکا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا